بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم چپٹر نمبر ٹو کر رہے ہیں اور اس میں ایکسرسائز ٹو پوائنٹ فور تو کیا آپ اپنی دنیا کو اپنی حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پیارے بچوں چینج اور سیلف اینڈین چینج دا ورلڈ اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی then it's very important یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے رول کا اپنے know your role آپ کے رول کیا ہیں زندگی میں ان کا پتا ہونا چاہیے جیسے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں good citizen بننا ہے اس کے لیے ہمیں honest ہونا چاہیے respectful ہونا چاہیے responsible rules کو follow کرنا چاہیے اپنے environment کو clean رکھنا چاہیے اور caring ہونا چاہیے اسی طرح ہم ایک انسان بھی ہیں تو ہمیں محبت کرنے والا انسان اچھا مسلمان ہونا چاہیے تو یہ ساری باتیں کیسے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم جانے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے ہمارا رب کون ہے اس سے وہ کون سی چیزیں پسند کرتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیں اور جو ہم دنیا میں کریں گے اس کا اللہ کے آگے ہمیں جواب دینا ہے تو پیارے بچوں اللہ وہ ہستی ہے جو میری اور آپ کی پیدا کرنے والی ہے جو ہمیں رزق دیتی ہے جو ہمیں دنیا کی ہر چیز کی مالک ہے تو اس کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں روز کا کام روز کریں اور اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم قرآن مجید کی تین آیات آپ نے روزانہ پڑھنی ہے تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں honest, caring, responsible rules کو follow کرنے والے آج ہم جو ہے exercise 2.4 میں question 1 کر رہے ہیں اس کا ایک part ہم کر چکے ہیں دوسرے آج باقی آج ہم کریں گے اس میں ہم simplify کر رہے ہیں exponents کو using the rules of exponents آج پہلا question ہے use laws of exponents so simplify this equation آپ copy pencil لے لیں اور ساتھ ساتھ خود بھی ان کو solve کرتے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ multiply terms میں multiply numbers ہوتے ہیں اور powers add ہوتی ہیں تو یہ rule ہے exponents کا تو یہی ہم اس equation پہ apply کریں گے تو کیونکہ minus 8 ہے تو 8 multiplied by 2 is equal to 16 اور x کے اوپر 5 minus 3 آجائے گا اور y کے اوپر minus 4 plus 2 آجائے گا تو اس کے بعد اگر ہم اس کو simplify کریں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا minus 16 raise power 2 into y raise power minus 2 ٹھیک ہے یہ ہم نے additional subtraction کے بعد powers کو simplify کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر negative exponent ہو تو اس کو positive کرنے کے لیے fraction میں change کر دیتے ہیں تو اسی طرح ہم جو ہے وہ y minus 2 کو نیچے لے آئیں گے تو یہ positive ہو جائے گا تو یہ ہمارا answer ہے اب ہم آتے ہیں اپنے next question کی طرف next question جو ہے یہ ہمارے پاس ایک equation ہے اس میں ہمارے پاس xyz divided by xyz base ہے اور bracket پوری bracket پہ raised power minus 3 ہے اب ہم اس پہ simplify کریں گے تو ایک rule ہے expanding division property of exponents quotient تو اس طرح سے ہم نے ان کو simplify کیا اب اگر ہم next step کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا x raised power minus 6 کیونکہ جب دو minus sign کٹھے ہوں تو وہ add ہو جاتے ہیں پھر y raised power 2 آ جائے گا اور z raised power minus 4 آ جائے گا اس کے بعد ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ expanding products rule ہے جیسے جو چیزیں bracket کے باہر a b base ہے اور raise power m ہے تو ہم ان کو الیدہ الیدہ بھی a raised power m into d raised power m بھی لکھ سکتے ہیں اسی rule کو ہم اس equation کے اوپر apply کریں گے تو ہم یہ لکھیں گے x raised power minus 6 bracket minus 3 اس طرح ہم نے تینوں bases کو الیدہ الیدہ کر کے ان کو جو ہے minus 3 کے ساتھ کیا اب ہم اس کو simplify کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ جب minus کے دونوں multiply کریں گے ان کی powers کو bracket کے اندر اور bracket کے باہر تو جب minus sign جو ہے ملٹیپلائی ہوتا تو وہ positive میں convert ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس دو negative کا positive ہو جاتا ہے اور ایک negative جو ہے وہ negative ہی لیتا ہے تو ہم نے یہ rule پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے negative exponent کو change کرنا ہو تو ہم اس کو fraction میں convert کر دیتے ہیں تو یہ ہم y کو نیچے لے آئیں گے تو یہ positive میں convert ہو جائے گا اور یہ ہمارا answer x raised 18 z raised 12 divided by y raised 6 اس کے بعد ہم اپنے next question کی طرف پھاتے ہیں next question جو ہے وہ بہت آسان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 3 base ہے لیکن 81 ہے اور 243 اور نیچے 9 ہے تو ہم prime factorization کریں گے کہ ہم سارے جو ہیں base similar کر لیں تو prime factorization کے بہت سے طریقے ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ ہے long division کا تو اسی کو apply کرتا ہوئے ہم 81 اور 243 کی prime factorization کریں گے تو 81 is equal to 3 raise power 4 اور 243 is equal to 3 raise power 5 تو ہم 81 کی جگہ 3 raise power 4 لکھیں گے اور 243 کی جگہ 3 raise power 5 لکھیں گے اور اسی طرح 9 کی جگہ 3 raise power 2 لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ combine کر لیں گے جیسے 3 into 2 3 4 n plus 5 بھی لکھ سکتے ہیں دونوں کو combine کرنکے ہم نے لکھ لیا اور 3 4 3 4 n plus 4 4 نیچے نیچے 3 1 1 5 1 3 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 8 موسیقی